سبح کی بہت بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں آدھی رات کو جب آپ سو رہے تھے ٹھیک اس وقت روس نے یکرین پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا روس کی دو مسائل نیٹو دیش پولینڈ پر بھی گری ہے جس کو نیٹو پر حملہ بانا جا رہا ہے یہ ساری گھٹنا ٹھیک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب انڈونیشیا کے بالی میں جی ٹوینٹی کی بیٹھک چل رہی ہے اور دنیا کے ٹاپ لیڈرز اس بیٹھک میں موجود ہیں ایسے میں سوالیں اٹھتا ہے کیا یہ حملہ جی ٹوینٹی کو جواب ہے اور اس کے بعد کیا بائیڈن پوتن سے بدلہ لیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے لیکن پہلے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر یکرین پر بڑا مسائل حملہ ہوا ہے پوتن کا نیٹو پر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جی ٹوینٹی کی بیٹھا کے بیچ روس کی طرف سے یکرین پر بیتے نو مہینے کا سب سے بڑا حملہ بولا گیا ہے روس نے یکرین پر سو سے زیادہ مسائلیں د آگی ہیں اگر آپ کا کریڈٹ سکور کم ہے تو بینک لون چھوڑیے شادی کے لیے لڑکی بھی نہیں ملے گی کریڈٹ سکور امپرو کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو یکرین کے بارہ شہروں کو ایک ساتھ ٹارگیٹ کیا گیا ہے بارہ شہروں پر روس نے مسائل سے حملہ کیا راجدھانی کیب سے لے کر لفیف، خارکیف، پولٹوہ، اور ایسا میں بھاری تباہی دیکھی گئی ہے سو سے زیادہ مسائل سٹرائک کو انجام دیا گیا رشیا کی طرف سے یکرین کے بارہ الگ لگ شہروں میں اور تباہی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے اس میں کئی مارتیں پوری طرح سے نستنابوت ہو گئی ہیں کئی جگہ آگ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں تو آپ سمجھئے جو لگاتار اس بات کی آشنکہ تھی اس پیکولیشن کافی زیادہ تھے کہ آخر پوتین کی سٹریکیجی ہے کیا کیا پوتین کھیرسو کو آسانی سے کھالی کر کے پیچھے واقعی میں ہٹنا چاہتے ہیں کیا ماحول میں جو ٹینشن ہے جو تنادھ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر پوتین کے دماغ میں کچھ اور ہی پکرا ہے جسے پوری دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے پہلے پوتین نے جی ٹوینٹی سمیٹ میں جانے سے منع کیا ویدیش منتری کو بھیجا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب پوری دنیا جی ٹوینٹی سمیٹ میں روس یکرین وار پر چنتہ ظاہر کر رہی تھی جب اس بات پر زور دیا گیا کہ یوروس یکرین جنگ کو ترنت ختم ہونا چاہیے ایسے وقت میں پوتین کی طرف سے اب تک کی سب سے بڑی سٹرائک کو اب تک کی سب سے بڑے حملے کو انجام دیا گیا آدھی رات کو آپ دیکھیں بڑی خبر ایک اور آ رہی ہے پہلی بار روس نے یکرین سے باہر مسائل دا گئی ہے پولینڈ اور پولینڈ آپ سمجھئے نیٹو کنٹری ہے پولینڈ میں روس کی دو مسائل گری ہے اور اس سے تباہی ہوئی ہے یکرین سیوہ کے پاس روسی مسائل گری ہے مسائل گرنے کے بعد دو لوگوں کی موت کی خبر ہے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ نیٹو اس کا کیا جواب دے گا کیونکہ ڈائریکٹ یہ حملہ ہوا ہے نیٹو کنٹری پر روسی مسائل سے پولینڈ میں بھاری تباہی کی خبر ہے اور پولینڈ پر حملہ اب کیا پورا جو ملیٹری الائنس ہے نیٹو کیا وہ اب اس کا جواب پوتین کو دیتا ہوا نظر آئے گا کیا جو سوال تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو کر رہے گا کیا یہ فلیش پوائنٹ ثابت ہونے والا ہے تھرڈ ورلڈ وار کے لیے پولینڈ میں دو مسائلوں کا گرنا اور اسے بھاری تباہی ہونا پولینڈ نیٹو کنٹری یوکرین سے لگتا ہوا ایسے میں کیا جواب ہوگا اب نیٹو کا کیا جواب ہوگا امریکہ کا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور دیکھیں ایک بڑی خبار پولینڈ پر حملے کے بعد پولینڈ کی راشپتی نے جو بیٹن سے بات کی ہے امرجنسی یہ باتچت ہوئی ہے پولینڈ میں روسی مسائل گرنے کے بعد یہ چرچہ ہوئی ہے روس کے خلاف آگے کی رنڈیتی کیا ہوگی نیٹو کنٹریز کی پولینڈ کی طرف سے کیا قدم اٹھائے جائے گا امریکہ اب کتنا سخت ہوگا اس پر آگے کی رنڈیتی پر یہ باتچت ہوئی ہے تو بڑی خبار یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسی حملے کے بعد کی نشان ہے جو پولینڈ میں حملہ ہوا ہے روس کی طرف سے اور اس میں بھاری تباہی پولینڈ میں پتا چلا ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے اور اس کے ترنت بات بڑی خبار یہ آ رہی ہے کہ پولینڈ کے راشپتی نے جو بائیڈن سے بات کی ہے اور آگے کیا سٹریڈیجی کیا ہوگی کیا جو ایک دیفینسیو بورڈ ابھی تک اختیار کیا ہوا ہے نیٹو فورسز نے جو ابھی تک دیفینسیو ہتھیار دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیا آپ اس سے آگے بڑھ کر آفینسیو موڈ پر آتا ہوا نظر آئے گا تو پولینڈ میں مسائل اٹیک ہوا ہے یہ آپ سمجھیں آپ کو گریفشکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے حملہ بولو گیا کہاں پر یہ مسائل اٹیک ہوا ہے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ میپ آپ کے سامنے پولینڈ میں مسائل اٹیک کی پوری ڈیٹیل اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں میپ کے ذریعے یہ اس وقت آپ جو پورا لال جہاں جہاں پر آپ یہ پورا لال رنگ دیکھ رہے ہیں یہ پورا یکرین ہے اور یکرین کے ساتھ لگتا ہوا یہ دیکھیں یہ جو اس وقت آپ کو نارنگی رنگ میں یعنی کی اورنج کلر میں دیکھ رہا ہے یہ پورا یہ پولینڈ کا پورا کنٹری کا آپ کو ہم یہاں پر میپ کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور یکرین اور پولینڈ جو لگتا ہوا ہے اور یہ وہ ٹھیک جگہ ہے یہ جو آپ کو پورا لال کلر کا بنتو انصر آرہا ہے یہی پر جو ایک دم سیما پر یہ حملہ ہوا ہے یوکرین کے ساتھ لگتے ہوئے جو پولینڈ کا یہ سیمای علاقہ ہے یہاں پر آ کر دو مسائلیں گری ہیں اور اس میں بھاری تباہی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بیلاروس پہلے سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بڑی سنکھیاں میں جو روس کی فورسز ہیں نو ہزار سے زیادہ سنکھیاں وہ موجود ہیں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایسے کنچل مسائل سے لے کر جو آٹلری یونٹ سے ان کو تینات کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ پورا جو رشیا کا علاقہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اب یہی ہی سمجھنا ہوگا کہ سوال جو اٹھایا گیا تھا کہ کیا آگی کی سٹریڈیجی اب نیٹو کنٹریز پر سٹرائک کی ہے کیونکہ یہ حملہ بولا گیا جو آپ کو ہم نے گرافکس کے ذریعے دکھائے میٹ کے ذریعے اب آگے کی کیا سٹریڈیجی ہوگی کیا اس کا رتیجہ ہوگا اس کو لے کر پوری دنیا میں بڑا خوف ہے اگر آپ کا کریڈٹ سکور کم ہے تو بینک لون چھوڑیے شادی کے لیے لڑکی بھی نہیں ملے گی کریڈٹ سکور امپرو کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو موسیقی